غالب نے تو کہا تھا افتدائے عشق ہے روتا ہے کیا وہ رونا تو پڑھتا ہے غیر اللہ کی عشق نہیں مجازی نہیں اللہ والی معافت میں رونا ہے ہی نہیں ہسنہ ہی ہسنہ افتدائے عشق ہے ہستا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ملتا ہے کیا اور اس نے کیا کہا تھا غالب نے افتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا یہ اور کیونکہ کونگو اور مسئلہ ہے ابھی تو لوگوں کو معمولی پتا ہے کہ پتہ چل جائے گا جنابی شیخ ہیں یہ موہ چھپائے ہوئی یہ راک کو کہا اوستاد ریاض پیر آبادی کا شیخ سینما میں لگے گئے تو پھر اور پڑھیں گے تو غالب نے صحیح کہا تھا دنیای محبتوں میں ایسی کلتے ملتے ہیں غالب نے کہا تھا امتدائے اس طرح ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھ لیے ہوتا ہے کیا میں نے اس شیخ کو اللہ ہاری محبت میں تبدیل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی اقتدائی سے لطف و سکون اتنان و عزت ہوتی اقتدائی سے تصویح ہاتھ میں لیا بس اللہ کی یاد آئی اور کیا اللہ تعالیٰ ہی اس کے دل کو ہر وقت حسابہ رہتے ہیں اللہ کے نام پر اس کو سکون ملتا ہے تو یہ دنیا کی محبت اور اپنے دل کی اور اپنی جان کی محبت بھی دنیا میں شامل اگر ماہ تعالیٰ میں استعمال ہوتی ایک تو حق ادا کرنا ہے ٹھیک ہے بیمار ہے تو دولہ لائے یہ اس کا ہاں ہے لیکن یہ کہ جو دل چاہا کرنے دل کو خدا بنائے ہوئی لوگوں کو ہوش آمی آدھانا چاہئے کہ دل کو ساتھ نہیں دے گا بلکہ دل بھی برواب دلائے گا دل بھی برواب دلائے گا معلومی رحمت اللہ نے کیا شیر کرمایا خوش سلامت ما بساہی بازبہ اے اللہ ہماری دین کی گشتی کو ساہر تک یعنی اپنی رضا تک خاتمہ ایمان تک جلد میں داخل ہونے تک ہماری گشتی کو خیریت سے پہنچا دیں خوش سلامت ما بساہی بازبہ سلامتی سے میری گشتی کو ساہی تک پہنچا دیں طوفانوں میں گری ہوئی ہے خواہشات کے طوفان ہیں گندے گندے خیالات کے طوفان ہیں نجانے بیوی بچوں کے تعلقات اور بیوی کا ڈر دفتر والوں کا ڈر معاشرہ سال محووہ چاہا ہوا ہے حالانہ جو معاشرہ و زمانہ کیا چیزیں ہیں مچھت کے پر کے برابط میں اللہ والے سو خاتم میں ڈیل آتے ہیں بقول مختیار پاکستان کی ہم کو مٹا سکیں یہ زمانے میں درمی کریں ہم سے زمانہ اپن ہے زمانہ سے ہم نے زمانہ کیا چیزیں اسا وہ زمانے کی رفتار پر چلتا ہے کیونکہ ہم لوگ بڑے اقلیت میں ہو جائیں گے کیا اقلیت ہے سورٹ اقلیت میں ہے کیسا شاندار ہے چیتانوں کے احسریت میں کبھی نہیں آتا شیر اقلیت میں ہے جنگل میں کیسا شاندار ہے نومڑیوں کے احسریت میں کبھی نہیں آتا کہ داداک نومڑیوں کی زیادہ ہے چلو تم نومڑی بن جاؤ اکیلا ہے جنگل میں بھولاتا چلتا ہے ایک بندی ہے چوہوں کی تاداک کی کسرت میں کبھی آنا نہیں چاہتی تائیب آئیٹ سے ان کی ہوئی بخان سے کمزور بندی چوہوں نے سوچا کہ ہم اس پر خاندہ کرو تیم تو اچھا کان کو کرلو کچھ دان کو کرلو کچھ اس کے حسینہ پڑھ کر اس کے اندر اس کے دیچے پڑھا لو ختم کرلو تو آرام سے رہے گی آرام سے لیکن موالا دیو سناتے ہیں کہ وہ کمزور بندی ایک دن دیکھا اس نے چوہوں کی تین چار بندی انڈیر کو جا رہے ہیں ایک داہنے سے دخت آرہا ہے اور سب ایک بائن سے ایک سامنے سے ایک پیچھے سے اور ان میں ایک کمانڈر جیر کیا ہے جو ان کو بہت غدا وہ کمانڈ کر رہا ہے اس نے کہا یہ تو کبھی ان کی درد نہیں کی میری بخارہ و بیماری سے اور میری ہٹیاں دیکھنی لوگوں نے اس لیے سے یہ درد ہوئی ہے اس نے آہستہ سے زیرتی رہی بخور مہارا رمی کے اس نے آہستہ سے میرم کیا ہوتی تو جتنے وٹانی کھائے ان کے چوہے تھے لندوں سے بھی درامدار کرسکتے ہیں پارن کرتے دی کیونے چوہے پھوستے ایسا بھاگے کہ ایک دن دن تین چوہے پھوستے کیونے کھانے کی چھلیں گی زخمے ہوئے تو ایسی اللہ تعالی سے سامنے پائم کیجئے مہاروے کہاتے ہیں ڈلی کے سینے میں جو دل ہے انچوں کے سینوں میں نہیں نفت سہتان دل پر چوہا ہوا ہے دنیا کی محبت سے نافرمانی سے دل جن کا گنظر ہو گیا ہے ان کی شعبت سے کام نہیں چلے اللہ والوں کی شعبت میں کچھ دل رہیے انشاءاللہ تعالی سے آپ کے سینے میں خدا تعالی وہ دل عطا کر رہیے کہ آپ کسی معاشرے سے کسی ماہور سے اثر نہیں ہوں گی